شریف میں وشاکت پدارتوں کے بڑھنے کی وجہ سے کئی گم بھیر پریشانیوں کا خطرہ بھی رہتا ہے بلیروبین بھی شریف میں موجود ایک وشاکت پدارت ہے جس کے بڑھنے کی وجہ سے کئی گم بھیر پریشانیوں کا خطرہ رہتا ہے بلیروبین بڑھنے کی وجہ سے پیلیا کی سمسیاں بھی ہو سکتی ہے خانپان میں گڑبڑی اور خراب جیون شیلی کے قارن شریف میں بلیروبین بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے سہی وقت پر شریر میں بلیروبین بڑھنے کی لکشنوں کا اگر پہچان کر اجت قدم اٹھا لیا جائے تو آپ اس گمبیر استحتی کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں نمشکار میں ہوں سوکردی روائی چیٹر جی اور بولز کئی میں آپ سبھی کا سوگت ہے بلیروبین شریر میں بڑھنے والے ایک ایسا وشاکت پدار تھے جو ہیموگلوبین کے ٹوٹنے پر بنتا ہے ایکسپرٹس کی بانے شریر میں بلیروبین بڑھنے کی ستھی کو ہائپر بلیروبین میاں کہتے ہیں بلیروبین بلیڈر میں بنتا ہے اور لال رکھت کوشکاؤں میں ہیموگلوبین کے ٹوٹنے کی وجہ سے بنتا ہے بلیروبین بڑھنے پر آپ کی سکن آہ کا سفید بھاگ پیلا پڑھنے لگتا ہے اسی کی وجہ سے کئی خطرناک بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھتا ہے ہائی بلیروبین بڑھنے کی سمسیاں بہت غمبیر ہوتی اور اس کی وجہ سے کئی دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ایسے میں بلیروبین کو کنٹرول کرنے کے لئے ڈائیٹ میں تازے فل، سبزیاں، آنا جادی شامل کریں اس کے علاوہ بہت زیادہ تلاب ہونا یا مسالے دار کھانا کھانے سے بچیں میامیت روپ سے ایکسسائز یا ویعام کرنے سے بھی آپ کے شریر میں بڑھے بلیروبین کے اسطر کو ٹھیک کر سکتے ہیں ساتھ ہی بلیروبین کو کنٹرول میں رکھنے کے لئے پریابت ماترہ میں پانی ضرور پینا چاہیے شریر میں بلیروبین کا اسطر بڑھنے کی وجہ سے پی لیا، لیور سے جڑی بیماریاں اور کینسر جیسی جان لیوا بیماری بھی آپ کو گھیر سکتی ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ ایڈلز میں بلیروبین کا اسطر ایک میلیگرام پرتی دیسی لیٹر سے کم ہونا چاہیے 2.5 میلیگرام پرتی دیسی لیٹر سے اوپر بلیروبین ریڈنگ کو اچھ مانا گیا ہے فیلہال اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں